اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب کے لئے توفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ یوٹیوب چینل پہ یعنی کہ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب پہ آجانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا پلس کیا ایکن پہ کلک کرنا ہوگا then آپ نے اپلوڈ اپ ویڈیو پہ کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کو کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس آجائے گا وہاں سے آپ اپنی جو ویڈیو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے میں نے ایک سیلیکٹ کر لی ہے ویڈیو ابھی میں اس کو ٹائٹل دوں گی پہلی بات آتی ہے ٹائٹل تو میں اس کو ٹائٹل دوں گی ٹائٹل آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آپ کی ویڈیو ہے کہ بھائی یوٹیوب اسٹوڈیو کے فائدے کیا ہیں تو میں کیا لکھوں گی کہ مطلب جو مجھے اچھا لگے گا ٹائٹل اس کے حوالے سے میں لکھوں گی اس کے جو ہے حوالے سے میں لکھوں گی اب میرا جو ہے یہاں پہ چینل دیلیٹ کرنے کا تو یہاں سے میں لکھتی ہوں کہ یوٹیوب چینل دیلیٹ کیسے کریں how to delete a یوٹیوب چینل تو میں نے یہ بیسیکلی ایک ایسا ٹائٹل دینا ہے جو لوگوں کو ڈسکرائب کریں اور لوگ اسے سرچ میں زیادہ لائیں تو اب یہ سیکنڈ بات آتی ہے ایڈ ڈسکرپشن کی اب جب آپ ایڈ ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں تو ایڈ ڈسکرپشن میں آپ اپنی ویڈیو میں جو بتا رہے ہیں یعنی کہ جو اپنی ویڈیو میں ڈسکرائب کر رہے ہیں جو اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے ایڈ ڈسکرپشن میں ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ یہ بتایا ہے اور آپ کو یہ ہماری ویڈیو دیکھتے کے بعد یہ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے تو وہ اپنی ڈسکرپشن آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میرے ابھی ڈیلیٹ چینل پہ ہیں تو میں نے کیا لکھا ہے ان اس ویڈیو آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھ دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈسکرپشن لکھ دیں گے تو آپ کو انشاءالدارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو وہ ڈسکرائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو یوٹیوب سٹوڈیو میں کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں اگر آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو میں کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہے اور آپ نے یوٹیوب سٹوڈیو میں کوشش کرنی ہے کہ اس پہ کریں لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ یوٹیوب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنی وائرل اور اتنی ریلیز اپنی ویڈیو نہیں کر سکتے جیتنی یوٹیوب سٹوڈیو میں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ٹھیک ہے اب آتی یہ بات لوکیشن کی تو لوکیشن اتنی وہ نہیں ہوتی اتنی بٹن نہیں ہوتی اس کے بعد ایڈ ایڈ پلیلیسٹ آتا ہے اگر آپ کو نیو چینل ہے تو آپ کی پلیلیسٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ کے دو تین چار ویڈیوز ہوں گے تو آپ کی پلیلیسٹ خود بخود آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے تھم نیل کے اپشن پر جیسے ہی کلک کیا یہ دیکھیں کونے میں تو اس کو میں نے جیسے ہی کلک کیا تو میری جو کیلری ہے وہ اپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جب اپن ہوتی ہے تو یہاں سے میں تھم نیل اپنا سیلیکٹ کروں گی تھم نیل کیسے سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے بیسکلی اس تھم نیل کو کیسے بنانا ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے ہاو ٹو کیسے تھم نیل تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں میں نے تھم نیل جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے دیکھیں اب مجھے ویزی بلی میں جانا ہے جو ویزی بلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ انلسٹڈ ہوتی ہے میں اسے پبلک کرنا ہوتا ٹھیک ہے اب جو پبلک کروں گی ٹھیک ہے اگر میں شدیل میں جاتی ہوں تو یہاں پہ میری جو ہے ٹیٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے بڑے ہاں سمیں جو ہے پبلک کروں گی اور پبلک کر دوں گی اب کیا کرنا ہے اب بیسیکل آپ نے نیکسٹ کر کے نو اٹس نوٹ میٹ فار کیٹس کر دینا ہے اب یہ کیوں کرنا ہے بیکاوز آپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ کیٹس کے بارے میں اگر ہوتی ہے تو آپ کو 55% جو ہے انکم کماتی ہے اور اگر آپ کا چلڑنس کا نہیں ہے تو آپ کے 55% یعنی کہ 100% آپ کی انکماتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہماری ویڈیو میں وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ